آج دار السلام میں گلورگاہ کے صدر جناب درحیم صاحب اور گلورگاہ کے تمام مجلس کے ذمہ داران کی گیٹنگ ہوئی جس میں جناب علیات پاگوان سے اتصافی موجود ہیں اور یہاں پر ہم تمام نے مل کر ایک فیصلہ لیا کہ آنے والے بلدیہ کے انتخابات میں پوری اتحاد کے ساتھ اور پورے جوش و خروش کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ مجلس اتحاد مسلمین گلورگاہ کے بلدیہ انتخابات میں حصہ لے گی اپنے امیدوار کو پھڑا کرے گی اور ایک اور اہم فیصلہ الحمدللہ آج کی اس میٹنگ میں ہوا ہے مجلس اتحاد مسلمین کی طرف سے کہ دو سال کے بعد جو اسمبلیہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں گلورگاہ نوٹ سے انشاءاللہ مجلس اتحاد مسلمین کے امیدوار جناب علیات باگوان صاحب رہیں گے اور میں تمام گلورگے کی عوام سے ایک گزارش کر توبیل کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ ہمارے اس فیصلے کی تائید کرئے اور مجلس اتحاد مسلمین کو مضبوط کرئے تاکہ آپ کی ایک سیاسی آواز کرنٹاکہ کے اسمبلی میں گونجے کیونکہ ہمیشہ کرنٹاکہ کی سیاست میں گلورگاہ سے ایک آزاد سیاسی آواز اٹھتی رہی ہے اور مرہوم ایک انتخاب کے بعد اب وہ ایک ویکیوم پیدا ہو چکا ہے تو اس لئے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ مجلس اتحاد مسلمین کو مضبوط کرئے اور ہم بھی کی امید کرتے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمارے عبد الرحیم صاحب اور علیہ سیٹ صاحب اور تمام مجلس کے رفقہ اور گلورگے کے ذمہ داران ان کی سرپرستی کریں گے ان کی تائید کریں گے ان کو اپنے ذریعن مشوروں سے ہراستہ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اسمبلی کے انتخابات سے پہلے بلدی کے انتخابات میں مجلس کے بڑی تعداد میں امیدوار کامیاب ہوں گے اور ایک بنیاد ڈالی جائے گی تاکہ اسمبلی انتخابات میں آپ اور ہم انشاءاللہ تعالی جراب علیہ السباہ وان صاحب کو ناؤد گلورگے کا رکنے اسمبلی منتخب کر سکتے ہیں سلام علیکم